بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں آج کی ویڈیو ہے جی ریکویسٹڈ ویڈیو کافی لوگ مجھ سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ کسریہ کی نیو کلیکشن پر ویڈیو بنائیں ان میں سے ایک نام مجھے یاد بھی ہے کرن خان نے مجھے میسج کیا تھا سوری کمنٹ کیا تھا کہ آپ کسریہ کی نیو کلیکشن پر ویڈیو بنائیں تو جی ویڈیو آگئی ہے کسریہ پر یہ جو آپ سٹور دیکھ رہے ہیں یہ آئی ایٹھ مرکز اسلام آباد کا ہے امی کے گھر میں گئی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے لیے ویڈیو بھی شوٹ کر لوں اچھا جی تو یہاں پر سٹارٹ کرتے ہیں بچیوں کے ڈریسز سے بڑے پیارے پیارے بہت ہی اچھے سے ڈیزائنز سے یہاں پر سپیشلی بچیوں کے ڈیزائنز کے تو سب کی پرائیسز بھی آپ لوگ کو دکھاتی چاہتی ہوں ساتھ ساتھ اور آپ لوگ جو ہے وہ ڈیزائنز وغیرہ بھی انجوائے کریں تو بہت اچھی امپریسیف کلیکشن ہے ان کی 34.90 کا یہ ہے اور پورا مطلب 3 پیس تھا دوبٹا تک تھا اس کے ساتھ اندر اس کے غرارہ بھی تھا اور کافی مطلب اچھی کلیکشن ہے مطلب اگر آپ کمپیر کریں اس کو جے ڈاٹ کی کلیکشن سے جے ڈاٹ کی جو بچیوں کی کلیکشن ہوتی ہے تو اس سے کافی اچھی ہے اور اس کے مقابلے میں ان کی پرائسز بھی تھوڑی سی کم ہیں جے ڈاٹ سے 24.90 کا یہ والا تھا 3 پیس اور اس کے علاوہ یہ والا آپ دیکھیں اس کے ساتھ اس کے اوپر میرر ورک ہوا ہے بڑا پیارا سا اور اس کی پرائس 29.90 روپیز ہے مطلب جے ڈاٹ سے اگر کمپیر کی جائیں پرائسز تو ان کے مقابلے میں ان کی پرائسز کم ہیں اور ان کے مقابلے میں ان کی کلیکشن بہت اچھی ہے بہت زبردست ڈیزائنز ہیں اور بڑی محنت کی گئی ہے چھوٹے چھوٹے ڈریسز پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلیوز پہ بھی بڑی اچھی ڈیٹیلنگ کی گئی ہے دامن پہ فروکس وغیرہ بنی رہی ہیں بڑا اچھا کوئی جگہ انہوں نے ایسی نہیں چھوڑی جہاں ڈیزائننگ نہ کی ہو بڑی اچھی لگ رہی ہے تو کچھ کپڑے میں آپ لوگ کو بچوں کے دکھاتی ہوں پھر موف کرتے ہیں جی لیڈیز کے سیکشن کی طرف یہ ٹوئنٹی سکس نائنٹی روپیز کا ہے اس کے بعد یہ والا جو ٹاپ یہاں پر ڈسپلی ہوا ہے اس کی پرائز جو ہے وہ ٹوئنٹی فور نائنٹی روپیز ہے اس کے علاوہ یہ ایک فروک ہے اور یہ سب نا لون کے ہیں اور ان سب پہ تھرٹی پرسنٹ آف بھی تھا ٹوئنٹی نائن نائنٹی کا یہ والا مطلب تھری پیس ہی تھے یہ پورے اور سوٹ تھا اور پڑے پیارے شرارے غرارے اس طرح کے نا چچوئے ہوئے تھے اور سب پہ بڑا پیارا انہوں نے نا گھوٹے کا بھی کام ہوا تھا اور یہ جو دھنک سی ہوتی ہے نا پتلی سی کرن جس کو کہتے ہیں اس کا بھی بڑا پیارا کام تھا یہ ٹھئی نائن نائنٹی کا ہے اور سائزز جو ہے وہ تھوڑ سے کم رہ گئے تھے کیونکہ ان کی سیل بھی لگی کافی ٹائم ہو گیا ہے تو سائزز اس طرح سے اویلیبل نہیں تھے کہ آپ کو ہر سائز میں ملے ایک ڈیزائن تو لکی لی ہی ہے ایسا کہ آپ کو اپنا سائز مل جائے اور یہ دیکھیں کتنا کیوٹ اس کے ساتھ دبٹا ہے اور جو باریک سی وہ ہوتی ہے نا اس کو پتہ نہیں اس کو چھہید کرن لیس بولتے ہیں کیا بولتے ہیں سکسٹی ون نائنٹی اس والے تھری پیس سوٹ کی پرائز ہے تو اس کا نا بڑا اچھا کام کیا ہوئے اور اگر آپ لوگ نا سٹیچنگ جانتے ہیں اگر آپ خود سٹیچنگ کرتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے کافی ہیلپ فل رہنے والی ہے کیونکہ یہ ڈیزائنز دیکھ کے آپ خود اپنی بچیوں کے یا اپنے اوپر بھی یہ ڈیزائنز بنوا سکتے ہیں تو ایک بس چھوٹی چھوٹی سی چیزیں لے کے پیاری ڈیزائننگ کی گئی ہے کریٹیو ڈیزائننگ کی گئی ہے نو ڈاؤٹ ان کی بچیوں کی کلیکشن اسپیشلی مجھے بہت زیادہ پسند آئی اور اس ویڈیو میں نے زیادہ تر میں نے بچیوں کی کلیکشن اسی لیے دکھائی ہے پرائیسز زیادہ ہیں نو ڈاؤٹ پرائیسز ویسے کافی زیادہ ہیں بچیوں کے کپڑوں کی لیکن محنت اس پر بہت زیادہ کی گئی ہے اور یہ آپ دیکھیں اس پر کتنا زیادہ اس سمپل سے پلین سے کرتے پر بھی کافی زیادہ جو ہے وہ ورک ہوا وایا ہے پلیٹے وغیرہ ڈلیوی ہیں اس کے لیوز کی سلیوز پر لیس بھی لگیوی ہے اس کرتے کی جو پرائیس ہے وہ آپ دیکھیں ٹونٹی سکس نائنٹی روپیز ہے اور بڑے بڑے سائزز ہیں بڑی بچیوں کے ہیں یہ والے کرتے اس میں اس طرح نہ پلین یہ پنک والا بھی اور آپ دیکھیں اس پر بھی کم محنت نہیں کی گئی پلیٹ کا کافی اچھا ورک کیا گیا ہے اس کے اوپر فرل ورک بھی ہوا وایس کی نیک لائن پر اور ٹونٹی سکس نائنٹی اس والے شرٹ کی یا ٹاپ کی پرائیس ہے اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو یہاں پر بتاتی چلوں کہ اس طرح کی نیٹ مارکیٹ میں مل جاتی ہے رابی سینٹر بغیرہ سے بھی مل جاتی ہے تو یہ دیکھیں سیمپل سی ای لائن شرٹ سٹچ کی ہوئی ہے اور جو فرنٹ والا ہے نا پارٹ فرنٹ پارٹ پر انہیں خود ہی سے ستارے لگائے ہیں بیک پارٹ آپ دیکھ سکتے ہیں پلین ہے اس کا فرنٹ پر خود ہی سے ستارے لگائے ہیں اور فورٹی نائن نائنٹیز کی جو ہے وہ پرائیس ہے تو آپ اپنی مرضی کے کلر کا لے کے کلر فل سا بچیوں کا لے کے نیٹ کا اس طرح سے بنا کے تو اس کی فرنٹ پر ستارے لگائیں تو کتنا اچھا فینسی ایک ٹاپ تیار ہو جاتی ہے اور پرائیس آپ دیکھیں فورٹی نائن نائنٹی روپیز ہے تو آپ اس سے عادی سے بھی کم پرائیس میں خود گھر پر یہ سٹچ کر سکتے ہیں ہیں یا سٹچ کروا سکتے ہیں اچھا جی یہ ہے لیڈیز والا سیکشن اور یہاں پر یہ کرتہ مجھے بہت زیادہ پسند آئے یہ کرتہ دوبٹہ تھا اور سائز بھی میرا ہی تھا لارج تھا یہ ایکسٹر لارج بھی اس میں تھا آویلیبل ای ٹھنک یہ ایکسٹر لارج ہے تو اس کی پرائیس لیکن 11,990 روپیز تھی اور آف اس پر میں بتاؤں آپ کو صرف 25% آف تھا جتنے بھی لیڈیز کے ٹاپس لگیویں ہیں یہاں پر ان پر صرف 25% آف تھا اچھا میں آئی تھی یہاں پر ان کی خدر کلیکشن یا لیٹس کلیکشن پر ویڈیو بنانے لیکن یہاں آ کر میں نے دیکھا کہ اس طرح سے انہوں نے اس طرح سے ان کی کلیکشن ڈسپلی ہوئی تھی تو اب میں اس کی کیا ویڈیو بناتی جس طرح سے میں اس کو شوٹ کر سکی اس طرح سے میں نے اس کو شوٹ کیا ہے ان کی کلیکشن کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے رولز پر ہے ان کی کلیکشن جس طرح سے وردہ کی ہوتی ہے اس طرح سے ان کی اس طرح سے ہوتی ہے کلیکشن تو یہ شرٹس ہیں اور یہ ٹو پیس ڈریسز ہیں یہ والے اور آگے اس کے جو ہے وہ تھری پیس ڈریسز لگے ہوئے ہیں تو ان کی کلیکشن اس طرح سے ڈسپلی ہوئی بھی تھی اس وجہ سے میں اس طرح سے پراپر ویڈیو نہیں اس کلیکشن کی بنا سکی جس طرح سے میں بناتی تھی تو آپ لوگ مجھے بتائے گا کہ کیسریہ کی اسلام آباد آلپینڈی میں کون سی ایسی شاپ ہے جہاں پہ صحیح طریقے سے پراپرلی جس طرح مرینڈز پر ڈریسز دسپلی ہوئے ہوئے ہوتے اوپن ہوئے ہوئے تو وہ کہاں پر ہے تو اس پہ پھر میں انشاءاللہ وہاں جا کے آپ لوگ کے لئے ویڈیو بناوں گی یہاں جا کے تو انسٹچ کی ورائیٹی اس طرح سے میں کور نہیں کر سکی یہ والے جو ڈریسز ہیں یہ تھری پیس ڈریسز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب کی سب تھری پیس ڈریسز ہیں اچھا ڈریسز کی پرائیسز جو ہے نا چار ہزار سے سٹارٹ ہیں تو ان کی پرائیسز تھری پیس ڈریسز کی جو پرائیسز ہیں وہ چار ہزار سے سٹارٹ ہیں اور آنورڈز کی پرائیسز depending upon ورائیٹی اور جو امپوریڈری وغیرہ ہے وہ زیادہ ہوتی جاتی ہیں پرائیسز آگے ٹھیک ہے جی تو چار ہزار سے ان کا تھری پیس ٹوٹ جو ہے اس کی پرائیس سٹارٹ ہوتی ہے اور میں نے کبھی کیسریہ سے کوئی شاپنگ نہیں کی اور ان فیکٹ میں پہلی دفعہ ان کے سٹور پر گئی ہوں میں کبھی ان کے سٹور پر بھی نہیں گئی پہلے تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ان کے انسیس سوش جو ہیں وہ اس طرح سے ڈسپلے ہوئے ہوئے ہوں گے تو اگر آپ لوگوں نے کیسریہ سے شاپنگ کیے تو مجھے اپنا شاپنگ ایکسپیرینس ضرور بتائی گا کہ کیسے ہوتے ہیں ان کے ڈریسز ویسے مہنگے ہیں کیونکہ پلین پرنٹڈ تھری پیس ڈریس بھی جو ہے ان کا چار ہزار سے سٹارٹ ہی پرائیس تو مہنگے تو ہیں تو اچھے ہی ہوں گے ڈریسز آپ لوگ مجھے اپنا جو ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کیجئے گا یہاں پر یہ میں آپ لوگ کو دکھا رہی ہوں انسٹیچ تو نہیں شو کر سکی تو سٹیچ ورائیٹی جو نہیں آئی ہے خدر کے کرتے وہ آپ کو دکھا رہی ہوں 24.90 کا یہ والا کرتہ ہے اور یہ لیڈیز کا ہے بچیوں کا نہیں ہے یہ بڑے لوگوں کا ہے یہ اس کے علاوہ یہ لیلنڈ ٹائپ میٹیریل کی ٹاپ تھی اس کی سلیس پہ بڑا پیارا جو ہے وہ اپلیک ورک ہوا تھا نیک لائن پہ بھی اس کی ڈیٹیلنگ ہے اور اس والے کرتے کی جو پرائیس ہے وہ ہے 23.92 روپیز تو یہ ان کی نیو کلیکشن ہے جو کہ سٹیچٹ میں آئی ہے تو میں نے سوچا سٹیچٹ میں ہی کچھ کرتے آپ لوگوں کو دکھا دوں سائزز وغیرہ بہت پیارے ہیں اچھا یہ سٹیچٹ میں نا کرتہ مجھے سب سے پیارا لگا اس میں ایسا لگ رہا تھا جیسے بلوک پرنٹنگ ہوئی بھی ہے لیکن یہ پرنٹڈ کرتہ تھا خدر کا 22.90 روپیز اس والے کرتے کی پرائیس ہے اور بلیک شوال اور بلیک جو ٹراؤزر ہے اس کے ساتھ یہ بہت پیارا لگے گا تو یہ کرتہ مجھے میں سے سب سے آتا پسند آیا جس میں کچھ کرتے ہی تھے 2 پیس 3 پیس مجھے نہیں نظر آئے سٹیچ میں یہ ٹاپ دیکھ لیں آپ اس پہ بھی جو ہے وہ سلیس پہ بڑا پیارا سا اس کا پرنٹ تھا سلیس کا 23.90 روپیز اس والے کرتے کی پرائیس ہے اور جو یہ والی ٹاپ ہے اس پہ بھی جو ہے یہ بھی پلین پرنٹڈ کرتا ہی ہے اور اس کی جو پرائیس ہے وہ ہے جناب 1990 روپیز اس کے علاوہ اس والے کرتے پہ بڑی ایمبرویڈری ہوئی تھی فرنٹ بیک جو ہے وہ پورا ایمبرویڈری سے بھرا ہوا تھا اور زبردستی میرے ساب سے زبردستی اس کے اوپر انہوں نے یہ گھوٹے کے پھول لگایا چھوٹے چھوٹے سے جو کہ جیپ سے ہی لگ رہے تھے اچھے نہیں لگ رہے تھے اور پرائیس آپ اس کرتے کی چیک کریں 12,990 روپے ہے اور بس یہ پلین صرف ایک کرتہ ہی تھا اور بہت زیادہ اس پہ اوور ورک ہوا تھا میرے ساب سے مجھے بڑا اوور اوور سس کا کام لگ رہا تھا تو جی یہ میری چوائز ہے آپ کی چوائز میں سے ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے اچھا یہاں پر یہ بڑا مزے کا کوٹ سا لگاوا تھا یہ بچیوں کا تھا اس ادھر ہی بیچ میں لگاوا تھا اس کے اوپر پلین کوٹ تھا یہ کوٹ سا یا اس کو کہلیں گاؤن کہلیں آپ تو اس پہ آپ دیکھیں چیشے لگے ہوئے تھے بڑے پیارے سے اور اس کی جو پرائس ہے وہ 36.90 روپیز ہے یہ آپ خود بھی سٹچ کروا سکتے ہیں بڑا پیارا ہے پلین سوٹ پہ جم سوٹ پہ بچیوں کے اوپر بہت اچھا لگتا ہے اچھا یہ بڑا پیارا ایک کرتہ ہے اور اس کی ڈیزائننگ بھی بڑی اچھی ہوئی ہوئی ہے اس طرح کے آپ خود بھی مطلب سکرین شوٹ لے کے نا یہاں سے خود بھی سٹچ کروا سکتے ہیں اس پہ وہ زگزگ والی لحظ لگی ہوئی ہے 29.90 روپیز اس والے کرتے کی پرائس ہے اس کے علاوہ یہ بھی سردیوں کا ایک ٹاپ ہے اور یہ بچیوں کی ہے فروکسی اس کی اوپر ریبٹس بنے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے یوٹے کیوٹ سے اس والے فروک کی یا ٹاپ کی جو پرائس ہے وہ ہے 29.90 روپیز اس کے علاوہ یہ ایک اور فروک ہے جو کہ پلین پرنٹڈ ہے اس کے پر کچھ بھی نہیں لگاوا تھا بس جس یہ پرنٹڈ تھی اور اس کی پرائس جو ہے وہ 21.90 روپیز ہے اس کے علاوہ یہ بڑے جو مطلب لیڈیز میں ایک فروک لگی ہوئی تھی اور یہ بھی کافی پیاری لگ رہی تھی اچھا اس کی نا سلیوز پر بڑے اچھی ڈیٹیلنگ ہوئی یہ سلائیاں خود سے لگائی گئی ہیں اس کی سلیوز پر 36.90 کی پرائس تھی اب پھر سے آگئی ہوں بچوں کے سیکشن کی طرف اور یہاں پر یہ سیل میں لگاوا تھا یہ والا فروک انارگلی فروک ٹائپ ہے بڑا پیارا تھا پرنٹ اس کا کلر بہت اچھا تھا فریش سا اور یہ پورا مطلب 3 پیس ٹائپ سوٹ ہے 6,990 اس کی پرائس ہے کیونکہ لیڈیز کی تو اتنی اچھی امپریسیو ورائٹی نہیں تھی سردیوں کی ورائٹی جس پہ میں بنانے آئی تھی انسٹیش پہ نہیں بنا سکی کیونکہ وہ فیبرک رول ہوا تھا اور سٹیش پہ میں انسٹیش جو ہے سٹیش پہ ایک ہی ریک تھا جو کہ میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیا تو یہ بچوں کی فروکس آپ دیکھیں اتنے پیارے پیارے ڈیزائنز تھے کہ میں میں سوچ رہی تھی کہ مطلب ایسا دل کر رہا تھا فوراں سے بندہ پچیز کر لے لیکن پرائسیز اوویسلی تھوڑی سی ہائی تھی فورٹی ون ہنڈرٹ کا یہ والا انارکلی فروک تھا اور مطلب پرائسیز نے ان کی تین ہزار سے زیادہ ہی تھی جو اچھا فروک تھا وہ چار ہزار پانچ ہزار اس طرح سے اس کی پرائس تھی اچھا یہ والا ٹاپ آپ دیکھیں اس کی یہ جو دامن ہے نا اس پہ سوری یہ جو چوک ہیں اس پہ کتنیا پیارا ڈیزائن بنائے گیا سلیوز پہ بھی سلیوز کو بھی ایسی نہیں چھوڑا گیا سلیوز پہ بھی بڑی محنت کی گئی ہے تو یہاں سے آپ ڈیزائنز دیکھ کے خود بھی سٹیچ کروا سکتے ہیں آپ سکرین شوٹ لے سکتے ہیں ان کا سب کی پرائسیز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں ان سکسٹی نائن نائنٹی اس کی پرائس تھی اور یہ بچیوں کی کپڑے ہیں جن کی یہ پرائسز ہیں تو اس کے علاوہ یہ ایک اندرکھا سٹائل فراک ہے اندرکھا نہیں ہے لیکن اندرکھا سٹائل اس پہ بنایا گیا ہے اور بڑا بڑی محنت کی گئی اس کے اوپر بڑا پیارا کام ہوا ہے اور یہ بھی سکسٹی نائن نائنٹی روپیس کی ہے اچھا یہ والا ٹاپ آپ دیکھیں یہ لیڈیز والے سیکشن میں وہاں بھی ڈسپلی ہوا تھا تو اگر ماں بیٹی ایک جیسا لینا جاتی ہیں تو ایک جیسا بھی لے سکتی ہیں لیکن خرچہ کافی ہے اس پہ مطلب وہ بھی بارہ ہزار کچھ کا تھا اس پہ صرف پچیس پرسنٹ آف تھا اور یہ والا جو ہے اس کی پرائس میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہیں بڑا پیارا گھوٹا ورک ہوا تھا اس کے اوپر اور یہ میرے خیال سے ان کی ایت کلیکشن میں سے ہے اور اس کی جو پرائس ہے وہ 39.90 روپیز ہے اس پہ بھی جسٹ 25 یا 30% آف تھا اس کے علاوہ یہ والی ٹاپ دیکھیں اس پہ بھی گلے پہ کس طرح سے انہوں نے پیچ سا لگایا وہاں ہے اور کلیاں سائیڈوں پہ ڈال کے تو کتنا اچھا ایک ڈیزائننگ ہو گئی اور کتنا پیارا سا فروک ریڈی ہو گیا اس کی جو پرائس ہے وہ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں جی وہ ہے 54.90 روپیز ان کی لادلی والی کلیکشن تھی نا یہ اس میں سے ہے اچھا یہ والی فروک آپ دیکھیں اس پہ بھی بورڈرز کو کس طرح سے استعمال کیا گیا ہے گلے پہ اور دامن پہ بورڈرز کے ساتھ نا وہ لیس لگائی گئی ہے آم آئی تھنک اس کو کرن لیس ہی بولتے ہیں تو یہ لگائی گئی ہے 29.90 روپیز والی ٹاپ کی پرائس ہے اور سب جو سمر کی ورائیٹی ہے سب پہ سیل ہے لیکن سیل بڈیکن جوسوں والی ہے 25% آف ہے پرائسز ان کی اتنی زیادہ ہیں تو اس حساب سے میرے حیال سے 50% آف بنتا تھا لیکن انہوں نے 25% آف لگائی آوا ہے ان پر خیر جی ان کی مرضی 54.90 والی ٹاپ کی پرائس ہے اچھا یہ والا دیکھیں کتنا برائیٹ سائز کے اوپر لگاوا ہے یہ نا صرف وہ تھا بورڈر نہیں ہوتا جو صرف بورڈر انہوں نے کتنے اچھے طریقے سے یوٹیلائز کیا ویسا لگ رہا ہے جسے امبرویڈری بھی بھی ہے بٹ یہ صرف پرنٹ تھا 44.90 روپیز اس والے ڈریس کی پرائس ہے اور یہ والا آپ دیکھیں اس پہ بورڈی پہ انہوں نے لائنز لگائی نہیں اسی لیس کی اور ان کے نام موسلی ڈریسز میں یہ والی لیس بہت زیادہ یوز ہوئی بھی تھی اور یہ کافی سستی مل جاتی ہے لوکل مارکیٹ سے کافی سستی مل جاتی ہے یہ لیس 36.90 روپیز والے ڈریس کی پرائس ہے اور یہ آپ دیکھیں کتنا کیوٹو سا ہے چھوٹو سا اچھا برینڈز کو بڑا فائدہ ہے اس حساب سے جو ان کے پیس بھی بچتے ہوں گے اس کے بھی یہ چھوٹ چھوٹی فراک سٹچ کر کے لگا دیتے ہیں تو ان کی بھی پرائسز کافی اس طرح سے ہیں اچھا یہاں پر اس ریک میں خدر کے جو نیو ان کی آئی ہے نا شلواریں اور ڈراؤزرز تو کچھ میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں 1890 کی یہ والی شلوار تھی اور اس کے جو پائنچے ہیں اس پر کڑھائی ہوئی تھی اس طرح سے اس کے علاوہ یہ ایک شلوار ہے اس کے اوپر بھی ایمبرویڈری ہوئی ہے اس کے نیچے اور اس کی جو پائیس ہے وہ ہے جناب 2490 شلوار کی پائیس ہے اس کے علاوہ کچھ بلیک شلواریں میں ہاں پر لگی ہوئی ہیں یہ سب خدر کی ہیں اور یہ سب ان کے نیو آرائیولز میں سے ہیں اور ان پر کوئی آف نہیں تھا یہ والی جو شلوار ہے اس کی بلیک والی جو ہے اس کی پائیس آپ 1990 روپیز ہے اور جو بلکل پلین تھا وہ 1390 روپیز کی شلوار تھی اور غرارے وغیرہ جو ہیں وہ تو سامر کی ورائیٹی ہے اچھا ایک ڈریس یہاں پر ڈمی پر ڈسپلی ہوا تھا 4100 کچھ اس کی پرائیس تھی مطلب 41100 کا تھا یہ والا سوٹ اور پلین پرنٹڈ تھا خدر کا تھا یہ والی فراغ بھی بہت پیارا ڈیزائن تھا آپ دیکھیں یہ جو اس کی سلیوز پر کپڑا لگاوا ہے وہی کپڑا انہوں نے لگایا ہے یہاں پر باڈی پہ اور جب باڈی پہ لگایا تو اس کے اوپر انہوں نے شیشے لگا دی ہیں بیچ میں اور تھوڑی سا گوٹا لگا دی ہے اور تھوڑی سی جو زگزگ والی لیس ہوتی ہے وہ لگا دی یہ تو کتنا پیارا ڈریس تیار ہو گیا تو یہ دامن بڑا پیارا لگے اسٹرچ ہو کے اچھا اس والے کی جو پرائس ہے وہ بھی میں آپ لوگ کو دکھاؤں تو مطلب کافی ایکسپینسیو تھے یہ ڈریس تو آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک شیئر سبسکرائب اللہ حافظ